السلام علیکم دوستو دوستو ایک بار پھر جی ڈی سی کا بزار لگ گیا سیٹھ لوگوں کو کیپچر کرنے کے لیے سیٹھ لوگوں کا شکار کرنے کے لیے سیٹھ لوگوں سے پیسے بٹوڑنے کے لیے یہ دیکھیں ابھی مہینہ پڑا ہے لیکن جی ڈی سی نے اپنی طرف سے فوراں یہاں پہ چند جانور لگا دیئے تاں کہ مقابلے بازی میں اور سیٹھ لوگ بھی ہیں اب یہ سلسلہ ای تک چلتا رہے گا لوگ طرح طرح کی قیمتی جانور بھی دے کر جائیں گے اور ان کی دیکھ بال کے لیے لبی چوڑی رقم بھی دے کر جائیں گے تاکہ جانوروں کے ساتھ ساتھ یہ اپنا پیٹ بھی پال سکیں یہ دیکھیں اس کا خود کا ویگو ڈالا کھڑا ہے جس میں یہ مدے سے گھومتا ہے پورے شہر میں اس نے طرح طرح کی ایسے بنا دیئے نظارے کے باہر کے ملک میں جو لوگ سیٹھ ہیں وہ اندہ اس پر روسہ کرتے ہیں اور پیسے دے جاتے ہیں جبکہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں سے گربت ختم کرنا گربت ختم کریں گے تو یہ اس کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا جب سے یہ آیا پھیلی جا رہا ہے یعنی یہ گربت کو اچھال اچھال کے دنیا کو دکھاتا ہے اور پھیلی جا رہا ہے ایسا سسٹم کریں گے گربت کم ہو ایسا رہا تو یہ نظام بڑھتا جائے گا یہ ایسے تھوڑی اسلام میں ہیں ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی حالت بہتر ہو نہ کہ بگاڑتے بگاڑتے اور دکھاتے رہے اور پیسے پوری دنیا سے بگاریوں کی طرح گٹھے کرتے رہے کچھ ایسا تلیمی انسٹیٹیوٹ بنائیں کچھ ایسے ادارے ٹیکنیکل بنائیں جسے لوگ خونر میں آئیں یہ آئی ٹی والے ایسے سسٹم فراد والے ایسے سسٹم دکھاتے ہیں لوگوں کو جی آیا وہ فن ہے فراد ہے بس وہ سی کھوز ہماری طرح اگر کچھ کمانا ہے تو ہماری طرح ہی جدوجہد کرنی ہوگی یہ نظام سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہم لوگ بے فکوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اکل سے پیدل ہیں سوچنا چاہیے سیڑھ لوگوں کو یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ لوٹ رہا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگ خود کسی کی مدد کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اپنے اردگرد دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ اس کے چنگل میں پھز جاتے ہیں لوگ